یہ دیکھے کبوتر کی وجہ سے رو رہا ہے میرا چھوٹا ہے بھائی بہت افسوس ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب لوگ خیقریہ سے ہوں گے میں ہم محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزادہ شرک میں اس وقت اپنے ڈیرے پر جانے لگا ہوں کل کو آپ کو پتہ کر ہمارا کبوتر زخمی ہو گیا تھا اس کی طبیعت کا پتہ کرنے جا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کیا بنا کیا نہیں بنا کبوتر کا اور جو پکر لے کے آئے تھا وہ بھائی میرے ساتھ جا رہا ہے اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اس کے ہاتھ میں چاہ رہا ہے کبوتر کا لے کے جا رہا ہے یہ چاہ رہا ہے کبوتروں کے لیے اس کے لیے میڈیسنیں پھلے کے جا رہا ہے جو کل کا کبوتر زخمی ہو ہوا ہے اس کے لیے لے کے جا رہا ہے ڈیرے پر آگیا ہوں دیکھ سکتے ہیں ہماری کبوتر جو صبح اڑائے تھے آگئے ہیں ہوا پہ سبھی وہ صبح تک تو کبوتر زندہ تھا بھی اندر جا کے دیکھتے ہیں وہ بھائی کبوتر زندہ کنی زندہ کیونکہ کل اس نے دانہ نہیں کھایا دیکھو کیا بنتا ہے وہ کبوتر کو دیکھنے کے لیے اندر گیا ہے زندہ یا نہیں زندہ دیکھتے ہیں ابھی یہ پہلے کبوتر اڑانے والے باہر نکالے گا یہ دیکھیں کبوتر ہمارا مر گیا ہے ابھی ابھی دیکھیں چھوٹے بھائیں وہ وہاں پہ مڑا ہوا تھا اندر جا کر کیونکہ کبوتر نکالنے کے ٹائم میں بچ رہے ہیں کبوتر مر گیا ہمارا لے ہو بھائی اس کو باہر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میڈیسن لگائی تھی پر اثر نہیں ہوا کچھ میڈیسن چونکہ اس نے کھانا نہیں کھا اس لئے یہ فوت ہو گیا شاید کھانا کھاتا شاید بچ جاتا کہ کھانا نہیں کھا اس لئے مر گیا ابھی نرہا میں گوشتے اس کا بھی مرا ایک گھنٹہ ہوا اس کموم کی کبوتر مرنے کے بعد کبوتر کو دفنانے کے بعد ہم بھی آئے ہیں یہ سولر کے پاس یہاں پہ چل نہیں آپ دیکھ سکتے کیونکہ دھوپ نہیں ہے آج بھی تو چل نہیں رہا سولر آج ہمارا بیلکل صحیح دھوپ ہوگی صحیح چلے گا کتنا کتنا پانی دے رہا دھوپ نہیں ہے تو کھلکھل کا پانی دے رہا یہ دیکھیں ہیں یہ کبوتر دفنانے کے بعد آرہا اور اب بو بی اس کے پیچھے پیچھے آرہی ہیں دے سکتے ہیں وہ پیچھے ہمارا ڈوگی بھی آرہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آج پانی یہ والی سیڈ پہ لگانا یہ والی سیڈ پہ سولر چلا دیا وہ دوسرے کھیت میں پانی لگا دیا اب جانے لگے پانی پینے کیونکہ بہت کام کیا ہے تھک گیا ہوں میں زبیر کو اور بھائی بھی پانی پینے کے لیے جائے ہیں یہ بھی سولر سے پانی پینے کے لیے ہیں آج پانی دوسرے اکر میں لگایا دو تین اکڑ دور آج یہ سولر کا پانی شام کو یہ ٹیول بھی چلائیں گے ساتھ میں اور پھر جلدی پانی ہو جائے گا کیونکہ ابھی دھوب ہے نا اب بھی نہیں چلانا پڑ گا یہ ٹیول شام کو چلائیں گے ٹیول آج ہمارے نیٹس میں چل رہا پاکستان میں کیونکہ پدن کیا پروبلم میں میں نے ویڈیو پا بش کرنی اور نیٹس بلکل بھی نہیں چل رہا یہ چیک کریں صبح کا کبوتر اٹھایا ہے اب آکے بیٹھ رہا بارہ بج گئے ابھی آکے بیٹھا ہے اور ایک یہ کبوتر اٹھ رہا ہے یہ دیکھیں نہیں سے گئے بھو گئے کیمرے سے یہ چیک کر رہے ہیں ابھی سارے کبوتر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹائم ہو گیا ان کا خانا کھانے کا نا تو ابھی کبوتر اس ٹائم پر آرہے ہیں یہ دیکھیں 3 سے 4 کبوتر ابھی آئیں یہ چیک کریں نظر آ رہے ہوں کہ آپ کبوتر کے اوپر آگے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہیں پانچ کبوتر اس کے بعد سب آ vigy دیتنے کے بعد جمعہ تحرید کرنے کے بعد پانہ بھجنے والے ہیں جمعہ تحرید کرنے والا جمعہ سے پہلے کھانا کھانا پہلے کم پرنے جانا ہے پر پانے چین کرنے کے بعد پھر میں جاؤں گا گھر پر نماز پڑھنے کے لئے انشاءاللہ تحرید کروں گا آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ابھی میرے پیچھے بھاگ کرائی تھی یہ جو بھتا خواست سب سے بڑی والی ابھی ابھی میرے پیچھے بھاگ کر آئی تھی بہت حرامہ نہیں ہے وہ چیک کریں وہ کیسے دیکھ رہی میرے کو وہ چیک کریں آج ہم نے یہ والے اکڑ میں پانی لگایا ہے یہ دو اکڑ کا سیدھی سیدھی پڑات ہے ادھر پانی لگایا ہے یہ سولر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سولر ہے یہ سولر ایسے پانی آ رہا ہے ایسے یہ دو اکڑوں میں وہاں تک دو اکڑ ہیں وہاں پہنے پانی ہو جائے گا آئے دو ٹھیک نارمل دوپ ہے پھر بھی پانی ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلے بلکل برابر ہے یہاں پہ پانی آرام سے ہو جاتا بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکر کھیز میں پانی آ رہا ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا کیمرے میں یہ یہاں سے پھر وہاں سے وہاں سے پانی آ رہا ہے بلکل پاس سے وہ آگے شاپر چڑھا ہے وہ شاپر سے وہ آر نہیں ہے وہاں سے ایسے پانی چلک آگے ادھر ڈالا گا پھر وہاں سے ایسے آ رہا ہے ایسے پھر ایسے آ رہا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پانی آ رہا ہے یہ موٹر کا کیونکہ یہ بلکل جو دھوپ ہے نا بہت تیز لگی ہوئی یہ سولر کے اوپر یہ چیک کر سکتے ہیں کتنے کمال کی دھوپ لگی ہوئی ہے جتنی تیز دھوپ آئے گی اتنی دید ہمارا سولر جو پانی نکالے گا یہاں سے ایسے پانی آنے کے بعد یہاں پہ گیر رہے پہلے ادھر سے تھا وہ خراب ہو گئے وہ کمال ہو گئے ہمارے جو یہ بہنسو کا چارہ یہاں یہاں پہ ہو گئے اس کے بعد ایسے پانی ایسے آ رہا تھا یہ ایک اس پار круسم printer کے بعد یاد کو کچھ دیا необہ مسئوس را کو پانی کیا میرے نے انجمہ کچھ آئے کے بعد اپنے ہی نیکلے Trump کے اوپر جادا اس میں نے یہاں پر چھنا کر دیا چھنا کر دیا اپر صحر ہے اوپر جا کو یہ ambassarہ گا جیلا جلدی ایسے تو بہن ہاں پہ چلانا پاگئے گا اگر پانی نہیں ہوگا تو میرے خیال میں بس یہ دو تین کپوٹر باقی رہ گئے ہیں باقی سب کپوٹر بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی لوگوں کے یہ چیک کریں یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کیونکہ ٹائم ہو گیا کافی زیادہ ٹائم ہو گیا جمعے کا بھی ٹائم ہو گیا ابھی ابھی وہاں ٹیوول سے آگئے ہیں یہ سے جائے نہیں رہے ہیں میں نے بولا چلو آپ آنے لگے ہم بھی آپ جاؤں ہم آ جاتے ہیں ملتے ہی نہیں ہے جو بھاگیا تھا وہ آتا ہی نہیں ہے گاؤں میں بھاگ جاتے ہیں شہر میں پتہ ہی چلتے کدھر گئے ہیں کدھر نہیں گئے کھانا میں نے کھا لیا کھانے میں بنایا تھا سب کمال کی بھڑنی بنی تھی اب میں کرنا لگا جمعہ کی تیاری کیونکہ جمعہ پرنا بھائی آج ہمیں کھانے اور نہانے کے بعد ہمیں جمعہ کیت لی جا رہا ہوں ہمیں دس منٹ ہیں اور جا کے جمعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور دعا مانگتے ہیں اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے الحمدللہ میرے نماز جمعہ پار لئے اب گھر کی طرف جا رہا ہوں اور گھر سے آگے جانے کے بعد میں نے جانا ہے اپنے آگے کی کھیتوں میں دکھاتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بائک بھائی نکال دی ہے اور میں چھوٹے بھائی کا انظار کر رہا ہوں وہ ابھی تک آیا نہیں ہے نماز پر کے کیونکہ میں آگے ہوں پھر ہم وہ آئے کہ پھر میں نے اس کے ساتھ جانا ہے آگے ٹیوال پر میں ابھی اپنے پیٹا کے پاس آیا ہوں یہاں سے تھیل لے کے دوسرا جو ٹیوالا وہ بھی چھوٹے ہیں کیونکہ وہ در بھی پانی نہیں ہے کھیتوں میں جو سوڈر والا سسٹم آپ کو بتایا تھے سوڈر والا سیٹر وہ بھی چلا ہے کیونکہ در پانی جیادا لگانا ہے اب وہ دیکھنے جارا پانی ہوا یا نہیں پھر پانی دیکھنے کے آنے کے بعد پھر ہم دوسرا پیٹا چلائیں گے یہ چیک کریں کس چیز کا باغ ہے یہ ہے مالٹوں کا باغ پودے ہیں یہاں پہ پورا باغ ہے اندرس کے بیچ میں یہ دیکھنے لائن سے لگے ہوئے ہیں پودے کتنے کتنے موٹے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ مالٹی یہ چیک کریں میں درستے فریق کا ملود کھا رہا ہوں یہ چیک کریں ماشاء کتنے زیادہ موٹے موٹے ہو گئیں یہ چیک کریں شام کا ٹائم ہو گیا تو ہم سولر بند کرنے لگیں اب ہم چانے لگیں پیٹر پیٹر چلانے سے پہلے کوئی میں سے پانی نکالنا پڑے گا یہ چیک کریں بالٹیوں سے پانی نکال رہے ہیں اس کوئے سے اس کوئے میں پانی ہے یہ چیک کریں پہلے یہ پانی نکالنے کے بعد کوئی پھٹر چلے گا سارے میں پانی نکالی چلے گا پیٹر پر چلے پہلے لگوں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھلا پانی پانی لگایا ہے وہاں پہ خاد بکھی لے کیونکہ کافی دن میں ہوگے اس میں خاد نہیں گری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ میرے سامنے میں نے خاد مکس کرنے لگا اس میں زینک اور خاد کو مکس کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ خاد کی بوریا اور یہ زینک کا کار ٹیپ پیکٹ ہے یہ دونوں مکس کرنے کے بعد زمین میں گرہے ہیں کیونکہ یہ زمین کو نرم کرتی ہے اس میں گیرتی ہیں یہ اور چابر کا دانہ یہ جو بوٹا ہے یہ موٹا ہوگا یہ والا جو پیکٹ ہے اس کی قیمت ہے دو ہزار روپے اس میں وزنہ صرف آٹھ کے لوگ یہ چیک کریں کتنا بلایا کہ یہ چیک کریں اس خاد میں مکس کریں گے یہ چیک کریں یہ تھوڑا سا اور خاد ہماری ہے پچاس کلو کی اور یہ جو پیکٹ ہے یہ آٹھ کلو کا پیکٹ ہے لیکن ہماری جو خاد بلکل کالی ہو جائے گی یہ چیک کرنا یہ زمین کو نرم کرتا ہے یہ یہ چیک کریں اب یہ کیسے بعد میں کیسا ہو جائے گا اب یہ چیک کریں یہ خاد مکس ہونے کے بعد کیسے ہوگی ہے وہ آٹھ کلو پچاس کیوں پھر بھی آٹھ کلو والی زیادہ نظر ہی دیکھ سکتے ہیں اب یہ پیکٹ میں بھر رہے ہیں کی پیکٹ وہ ہوتا ہے بھر میں بھر میں بھر میں مکس کر کے ڈال رہے ہیں پھر زمین میں بکھیریں گے آپ کو تھائیں کیسے بکھیرتے ہیں یہ میرے چھوڑے بھائی میں کام چوڑ بہت بڑا دنیا کا آپ دے سکتے ہیں میری ویڈیو میں میں کام نہیں کرتا یہی کام کرتے ہیں آپ کو جب بھی نظر آئیں گے میرے کو کام کر کے دل نہیں کرتا آپ پتہ نہیں کیوں یہ آدمی کو تو آپ جانتے ہوں گے جو صبح رو رہا تھا یہ وہ والا آدمی ہے یہ بھی اب کام کرنے کے لیے یہاں پہ کھال بکھیرنے کے لیے کیوں کہ اب اس کا کچھ دل ٹھیک ہو گیا صبح صبح کا بہت رہ رہا تھا یہ صبح میں تو اب ابو نے اس کو کچھ دعائی دیا اب کچھ ٹھیک ہوا یہ میں ایک لوگوں کام شروع کھڑتی یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے بکھی رہے ہیں چاونوں میں ساتھ ساتھ آسان بھی ہو رہی ہیں بیک سائٹ پر یہ چیک کریں ماشرہ کیونکہ اب کالی شیعہ ہو جائے گی جو دو تین دن میں آپ کو بالکل کالی شیعہ نصر رہ گی جو میں دوبارہ ہوں گا یہاں پر دو تین دن بعد کالی ہو جائے گا پانچ بچ چکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی آرہا ہے اس ٹھیک سولر کا ہے خود پانی جگہ پانچ بچ گیا ہے یہ کیا پانچ بچ چلائے گا اس پر پانچ بچ چھ لائے کیونکہ پانچ بچ کم بhealth حافظ پانچ بچ ہوس이가 پانچ بچ چلا لے گیا چھوٹے کیہ پانچ دن پر یہام کہ دو تین پون آرہا ہے چلائے گا ہوسا یہ تس sau uncomfortable بچ ساگٹ چلا اللہ پہ کہ کش ملاقlegen اور اس کا مساکتہ تھا کیوٹیٹ بگا ہے کچھ ٹھیک ہاں پانچ بچ دن نصر رہ گیا ہے اور اس کیا پانچ بچ کر تھی اس صور legislators ایک رکھ بہتے ہیں ماشاءاللہ سورج دوب رہا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا پیارا رویونی زیادہ رہا میرے کو تو یہاں سے پورا گاؤں نظر آ رہا ہے گاؤں کے بیچ میں سورج ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نظر آ رہا ہے اس ٹائم پر ہمارا رکھ باقی ہے یہ بس تھوڑا داق باقی ہے جگہ باقی ہے یہاں پاکی ہے جہاں پاکی آجف یوالہ بند کر دیں گوہ کوئے پورے اگر میں پانی ہو گئے دیکھ سکتے ہیں یہ دو اکڑکا رکھ بس سیدھا سیدھا وہاں سے لے کے جہاں تا دو اکڑکا رکھتا ہے کیونکہ میں کرنے لگا ہوں ویڈیو کا ہے بہت لمبی ویڈیو کی امید ہے میرے کو آج بہت سارے ہاتھ سے ہوئے ہیں میرے چھوٹے باگا کبوتر مر گیا اس کے بعد پر ٹیو بل چلائے میں میں بہت کام کی ہے اور یہ باتائیں میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی ہے بڑی لگتی ہے v Crusır قام یہ یقعی mpor کافی ایک بھی میرے کو بتائیں کہ کیسے کسی ویڈیو بنانے چاہیی ہو اس کے بعد میں 레guube ویڈیو بتا ہے فناไมحناً اور یہ جتنی بھی ویڈیو سے میرے سب کو شیئر کرنا ہے پڑھیں دوستوں کے کے ساتھ لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرتے ہیں والا حافظ